اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک سے ہوں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر ہم اچھے اچھے ڈیزائن کرنا سیکھیں گے یہ دیکھیں جیسے میں نے اچھے سے ڈیزائن کیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبانا نہ بھولیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ڈیزائن کرنے کی سکھانے کی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ اسے دیکھ سکیں گے اور اچھے سے سیکھ سکیں گے سو بیل کا ایکن دبانا نہ بھولیں یہ سب میں نے تین اپس سے ڈیزائن کیا اور انشاءاللہ وقتاں فوقتاں آپ سیکھتے رہیں گے میری ویڈیوز سے بہت مفید ویڈیوز بناؤں گا یہ دیکھیں جیسے یہ بنائے میں نے اس کے لئے سب سے پہلے تین میں نے اپس کا استعمال کیا پکزر لیب آنا معتارف الخط اور فوتو جی کا سب سے پہلے ہم پکزر لیب کے بارے میں جانتے ہیں تو چلتے ہیں پکزر لیب کی طرف یہ دیکھیں یہ ہے میرا پکزر لیب پکزر لیب یہی ڈاؤنلوڈ کرنا یہ جدید ترین ہے یہ جدید ترین پکزر لیب میں سے ہے اس میں بہت اچھے اچھے فانٹ ہیں اور میں بھی اسی سے سب ڈیزائن کرتا ہوں انشاءاللہ استہاستہ آپ سب کچھ آسانی سے سیکھ جائیں گے آج ہم پکزر لیب کی بنیادی چیزوں کے بارے میں جانیں گے تو شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ جب بھی آپ کھولیں گے یہ سب آجا پکزر لیب کا پکزر لیب کا میں جو ہے نا لنک وہ میں اپنے ٹیلیگرام گروپ میں دے دوں گا گروپ کا نام ہے سیکھیں اور جانیں ڈیزائن کرنا یہ آپ ٹیلیگرام میں سرچ کریں اور دو میں لکھ کر سرچ کیجئے گا تو وہاں میں سب لنکس بھی دوں گا اور کونس ٹھیک ہے مطلب بہت اچھی ہے وہ بھی میں وہیں دے دوں گا سب سے پہلے آپ پکزر لیبان کریں گے یہ آئے گا آج ہم کچھ باتیں جانتے ہیں کچھ باتیں اگلی ویڈیو میں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ کھولے گا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹیمز ہیں مطلب جو پیج لگانا چاہے پہلے یہ لگا ہوا ہے پھر یہ دیکھیں یہ لگانا چاہے جہاں میں آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہے یہاں پر یہ پیج کا آپشن ہے میں ایسا کرتا ہوں ایرو کھو آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر کلک کیا ہم نے یہاں پر کلک نہیں بھلکہ یہ تو پہلے سے موجود تھا اور یہ دیکھیں اچھے اچھے پیجز کے وہ آگئے یہ آپ جو پیج بھی لگانا چاہے اب آتے ہیں اس آپشن کی طرف یہ یہ والے آپشن کی طرف اس آپشن کی پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں مختلف یہ نیچے آئیکن آ جاتے ہیں مختلف فنکشن آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایڈیٹ کے بارے میں جانتے ہیں ایڈیٹ پر کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو نشان لگا دیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ایڈیٹ پر ہم جو بھی لکھنا چاہیں یہاں سے اورتو انگلیش میں لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کچھ بھی لکھنا چاہیں اور جیسے میں محمد اشفاق مشفق اپنا نام لکھ رہا ہوں اوکے اس کو پھر اوکے کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں آ گیا ہے یہاں اب یہاں کلک کریں گے تو جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا مطلب جو یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے جو چیز بھی وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی پھر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس غلطی کو سیلیکٹ کریں ایسے کلک کریں پھر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈیلیٹ پر کلک کریں تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اب جانتے ہیں جی اس اپشن کے بارے میں کوئی بھی تحریر جو آپ نے لکھی ہے جیسے یہ میں نے لکھا ہے اس کو میں کافی کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس پر کلک کیا اور یہ کافی ہو گیا کافی ہو گیا جی اب ان اس اپشن کے یہ مطلب کافی کے لیے ہوتا ہے اس اپشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ جو ہے اس کو کوئی بھی آپ نے تصویر لگائی ہے اس پر کلک کریں گے تو تصویر وہ پیچھے والی چیز آگے آ جائے گی جیسے میں نے تصویر لگائی اس پر اپنا نام لکھا تو نام جو ہے نا آپ چاہتے ہیں تصویر آگے آ جائے نام پیچھے چلا جائے مطلب چھوپ جائے تو اس پر کلک کریں گے تو پیچھے والی چیز یہاں سے آگے آ جاتی ہے وہ ہے یہ اپشن یہ دیکھیں یہ والا اس سے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب جانتے ہیں یہ جو اپشن ہے یہ والا اس کے بارے میں جانتے ہیں میں نے لا لے کر دیا سر چلیں جی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کی پیک ہے آگے آنا چاہتے ہیں اس کو یا آگے والی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں مطلب یہ چیز اس کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں یہ میں نے دو لکھ دیا کافی کاف کو بتایا تھا تو اب میں ان میں سے ایک ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر میں نے ایک کو سیلیکٹ کر لیا اس کی مدد سے آپ کھما بھی سکتے ہیں تحریر کو اور یہ دیکھیں اس کی مدد سے میں ڈلیٹ کروں گا یہ دیکھیں وہ گائپ ہو گیا پھر اس کو سیلیکٹ کر دیں کیونکہ سیلیکٹ کرنا لازم ہے کسی بھی چیز کو دیکھیں یہ جو آپشن ہے یہ والا بھی میں نے کھولا یہ دیکھیں اس آپشن سے آپ تحریر کو آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں یہ اوپر جا رہا ہے اور اس پر کلک کریں گے تو یہ سیڈ میں یہ دیکھیں ہو رہا ہے یہ اوپر نیچے سیڈ ادھر ادھر کرنے کے لئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جانتے ہیں اس آپشن کے بارے میں یہ والا جو آپشن ہے اس آپشن میں آپ ایسا کریں گے کہ تحریر کو سینٹر میں اوپر نیچے جہاں بھی کرنا چاہنا وہ اس آپشن کی مدد سے کریں گے مطلب ٹھیک ٹھیک آپ جہاں فیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پھر آگے پیچھے کر لیجئے گا جو اس کے ساتھ ہوا تھا تاکہ خوبصورتی بھی آیا اور اچھی جگہ فیٹ بھی کر سکے یہ جو ہے نا یہ ڈبل ٹی والا آپشن یہ دیکھیں یہ والا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کلک کر کے تحریر کا سائز چھوٹا بڑا کرنا یہ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں اس کو آگے پیچھے کر کے اور پھر آپ میں چاہتا ہوں اتنا سائز ہو تو اس کو اوکے ایدھر ٹھیک کے نشان والے پر کلک کرتا ہوں گا اس آپشن کے بارے میں جانتے ہیں جی یہ آپشن ہے یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا خالی سپیس کے حوالے سے آپ جتنی بھی رکھنا چاہے یہ دیکھیں خالی سپیس آ رہی ہے اس کو ادھر کرنا چاہے یہ دیکھیں ادھر بھی تھوڑی سی سپیس آگئے اور ادھر بھی تھوڑی سی سپیس آگئے یہ سپیس بڑھانے کے لیے ہے یہ آپشن سپیس بڑھانے کم کرنے مطلب جگہ کنی چھوڑنی ہے جہاں آپ کو خوبصورت تحریر لگے اتنی جگہ آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہو گئے جی اب جانتے ہیں کلر کے آپشن کے حوالے سے یہ دیکھیں یہ والا کلر ہے کلر پر آپ یہ جانیں گے کہ جو بھی آپ نے لکھا ہے اس کو کلر کیسے کرنا میں نے کلر پریس کیا جہاں پر یہ دیکھیں کلر آگئے یہ جو بھی کلر آپ رکھنا چاہیں ریڈ وائٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ جہاں سے رکھ سکتے ہیں اگر تحریر کو ایک سے زیادہ کلر دینا چاہتا ہے مطلب دو تین تو یہاں سے یہ دیکھیں کچھ بلیک آگیا کچھ وائٹ آگیا مطلب خوبصورت یہ بھی ایسے ہی ہے تو اس کے لیے پہلے تھا دو جو کرنا ہے نا دو کلر وہ یہاں پر کلک کریں گے اس آپشن کلر کے نزدیک والے پر تو یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں پھر ادھر چلتے جائیں یہ مختلف کلر آ جائیں گے یہ جیسے میں کر رہا ہوں جو بھی مطلب بیک گراؤنڈ کے حوالے سے فیٹ ہے وہ آپ جہاں سے کر سکتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ آگے کے بعد میں دیکھ لیں گے ابھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور انشاءاللہ ٹرائے کرنے کی کوشش کریں اہستہ اہستہ ہم جہاں سے سب سیکھتے رہیں گے یہ سب چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں بنیادی چیزیں اگر یہ نہیں آئیں گی تو آپ کچھ بھی ڈیزائن نہیں کر پائیں گے پھر سے کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اگر مزید اچھے اچھے ڈیزائن کرنے ہیں اور بیل بیل کا ایک اندبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خوش رہیں سلامتی ہو جزاک اللہ خیرہ